ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے معروف صحافی عرفان حاشمی صاحب اور عرفان حاشمی صاحب سے ہم میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں ان خبروں سے جڑے کچھ ایسے سوالات پوچھیں گے جن کے جوابات آپ سب جاننا چاہتے ہیں بہت شکریہ حاشمی صاحب سر تینکیو حاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آکتوبر میں ایک پاکستانی اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی برطانوی اہم شخصیت سے برطانوی ہم منصب سے اور اس کے بعد بہت سخت پیغان دیا گیا پاکستان کی طرف سے کہ آپ ہماری اس ریکویسٹ کو اگنور مت کریں جو ہم نواز شریف کو ڈیپورٹ کروانے کے لیے کر رہے ہیں یعنی یہ تاثر دیا گیا کہ اس سے پاکستان اور برطانیہ کے جو تعلقات ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور اس خبر کے مطابق اب برطانیہ جو ہے وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے بھی دیکھ رہا ہے تو آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اس حوالے سے دیکھیں سر یہ جس خبر کا حوالہ دے رہے ہیں میں نے بھی یہ بھی میری نوز سے بھی یہ خبر گزری ہے اور اس میں نیا صرف یہ تھا کہ جو حسین نواز نے کہا ہے کہ ہم کنسل کر رہے ہیں اور غور کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک چیز میں اڈیشن بھی کر دوں یہی کچھ سوالات عساق ڈار سے بھی کیے گئے ہیں انہیں کہا کہ یہ صرف گیتر بھپکیاں ہیں یہ مجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے آپ کو جو ایکسپائری تھی ویزے کی اور آبیسلی اس کی ایکسٹینشن ہے پھر آپ نے درخواست دینی ہے نواز شریف صاحب کے پاس اب آپشنز کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں یاد رکھنا ہوگا نواز شریف صاحب نے جو جن گراؤنڈز کے اندر اوپر برطانیہ میں آئے تھے وہ بیماری ہے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے آپ نے پاکستان کی عدالتوں کو تو وہ میڈیکل ریپورٹس جو ہیں وہ دکھا دی ڈاکٹر لارنس کی کیا تھی کنسلٹیشن ہوئی کیسے انہوں نے کیا ریکمینڈیشن کی لیکن ان میں کہیں پر بھی میڈیکل ہسٹری کے علاوہ ریپورٹس موجود نہیں ہیں جب آپ ہوم آفیس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب میری ویزے کو میرے ویزے کو یا مجھے رہنے دیا جائے اس میں ایکسٹینشن لے کر اس کو علاو کیا جائے تو پھر آپ کو جواز بھی دینا پڑتا ہے کووٹ کی سیچوئیشن تھی برطانیہ کے اندر برطانیہ کے قانون برطانیہ کی حکومتیں اجازت دی کہ وہ لوگ جو برطانیہ میں پہلے سے موجود ہیں کووٹ کی سیچوئیشن میں انہیں ایکسٹینشن مل گی دو دو تین تین ماہ کی وہ بھی ٹائم گزر گیا اب پھر بیمار کو یہ ایک پریولیج کہلیں حاصل ہے نواز شریف صاحب کے پاس جو لیگل گراؤنڈز ہیں وہ بہت محدود ہو گئی ہیں اور پاکستان کا پریشر یقیناً برطانیہ کے اوپر بھی ہے اور یہ رابطے کیے بھی جا رہے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو خبر جس کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ وہاں پہ الطاف حسین کا بھی ذکر کیا گیا الطاف حسین صاحب کا کیس نواز شریف صاحب سے اس لیے مختلف ہے نواز شریف صاحب جل کے اندر تھے علاج یہ غرصے برطانیہ آئے ہیں الطاف حسین is a British citizen یہ ایک علیدہ بات ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ الطاف حسین کی جو جو نیشنیلٹی ایسے شاید ریووک کرنے کے لیے بھی کچھ کام کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک معاملہ علیدہ ہے جہاں تک نواز شریف صاحب ہیں سزا convicted جل کے اندر اور یہاں پر لائے اور پھر اپنی جو terms تھی انہیں انہیں violate کیا ہے ties کی جہاں تک بات ہے وہ ذکر اس میں شاید کیا گیا تھا کہ جو deputation ہے اور وہ جو یہاں سے chartered fight چلا جاتی ہے اور لوگوں کو لے کے پاکستان جائے گی تو اسے receive کرنے سے شاید انکار کر دیا جائے چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہوم آنگز کے chartered plane پاکستان گئے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں legal president set ہوگا وجہ مالیہ کا ایک case ہے وجہ مالیہ اگر ہینڈ آور کیا جاتا ہے انڈیا کو اور وہ case اس سے اگر کہا جائے تو وہاں پہ صرف الزام ہے نادہندگی کا کہ انہوں نے بہت سارے عربوں کے کرزے لیے اور یہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں لیکن نواز شریف صاحب تو سزا کاٹ رہے تھے جب وہ باہر آئے تو یہ ایک president use کیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ نے وجہ مالیہ کو اگر برطانیہ کے حوالے انڈیا کے حوالے کر دیا تو نواز شریف صاحب تو سزا یافتہ ہیں جیل میں ہیں تو ان کو بھی حوالے کیا جائے تو اس لیے اچھا عاشمی صاحب ایک تو اٹھارہ نویمبر کو ختم ہو گیا نواز شریف کا جو ویزہ تھا جس ویزے کی بنیاد پر وہ برطانیہ میں اس وقت تک موجود تھے دوسرا جو شہزاد اکبر نے خط لکھا تھا وہ برطانوی ہوم سیکریٹری کو پریٹی پٹیل کو پریٹی پٹیل کا تو ہم نے پورا وہ جو دیکھا ہے کہ ان کی ایک سیاسی جو فلسفی رہی ہے کہ جو دیگر ملکوں میں ایسے لوگ جنہوں نے کرائم کیا ہوں یا جن کے اوپر الزامات ثابت ہوئے ہوں اور جن کو عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہوں خاص طور پر مری لانڈرنگ کے حوالے سے تو ان کا ایک سٹینس رہا ہے کہ ان لوگوں کو برطانیہ میں پناہ نہ دی جائے اور ان کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جائے اور یہ بھی ایک خاص وجہ تھی کہ ایک دفعہ پھر جو خط لکھا گیا تھا برطانوی سیکرٹری داخلہ کو تو ایک تو اٹھارہ نمیمبر کو ویزا ختم ہو گیا تو امیجیٹلی کیا سٹیپ اب لیں گے کیا وہ پروسس ہوگا وہ مختصرا بتائیے گا ہمارے ویورج کے لیے اور پریٹی پٹیل کے کانٹیکسٹ میں ان کی فلسپی کے کانٹیکسٹ میں یہ پورا معاملہ کتنا اہم ہے اور یہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے یعنی جو پہلا سوال آپ کا ہے کہ پروسس کیا ہوگا نواز شریف درخواست جو ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نواز شریف کی اگر درخواست ہوم آفیس اسے ریجیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب نہیں آپ نے اپنی جو ٹرمز ہی اسے وائلیٹ کیا ہے تو لہٰذا آپ کو پاکستان واپس جانا پڑے گا ایک انٹرنل ریویو ہوگا ایڈمیسٹریٹیو ریویو جیسے ہم کہتے ہیں وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی جو ہوم آفیس کاملہ ہے اسے ریویو کرے گا یعنی کوئی سینئر اف سے ریویو کرے گا اور اس کے بعد دیکھے گا کہ کیا تقاضیت پورے کیے گئے تھے اس درخواست کے اندر اور جس بنیاد کے اوپر نواز شریف کو جو ہے ریفیوزل ہوا ہے اگر ایسا ہوا تو یقیناً اس کو مینٹین رکھا جائے گا اور اگر اس سے سپیسفل کو مینٹین رکھا جاتا ہے تو نواز شریف کے پاس آپشنز موجود ہیں کہ وہ عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آئیں گے اور وہاں پر یہ معاملات اٹھائے جائیں گے پہلی بڑے ویزا ایکسٹینشن کے لیے ڈال چکے ہوں گے درخواست کیونکہ اٹھارہ نومیمبر کے بعد تو وہ لیگلی اس اس ویزے پہ جو ان کے پاس پہلے ویزا تھا اس کے اوپر تو وہ اٹھارہ نومیمبر سے آگے نہیں رہ سبکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انہوں نے ایکسٹینشن لے لی ہے یا ایکسٹینشن کے لیے درخواست دے دی ہے کوئی لیگل گراؤنڈ انہوں نے شاید استعمال کر لی ہے دیکھیں ٹائمنگ بڑی امبورڈنٹ ہے اب کیونکہ وہ ڈاکومنٹ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اور اس خبر کا آنا اور جس طرح ذکر کیا اور حسین نے نواز کا یہ کہنا اور پھر عصاق ڈار کا بھی جو بیان سامنے ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ درخواست آلڈی ہام آفیس کے پاس موجود ہے اور یہ میسیج بھی کنوے کیا گیا ہے یقیناً ایسا ممکن نہیں کہ یہ میسیج کنوے نہ کیا گیا ہو نواز شریف کو کہ جناب پاکستان کی گرنمنٹ کا ہمارے پر جو ہے بہت ہی زیادہ پریشر ہے میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتوں کہ جو یہاں پر ہماری سورسز ہیں اور جن سے ہماری بات ہوئی ہے بہت ہی زیمدار سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف اگر برطانیہ کی حکومت نے کسی قسم کا ہاتھ نہ پکڑایا تو عدالتی کاروائی بھی کی جائے گی اور اس کے لیے یہاں پہ وقلا کی ٹیم جو ہے اسے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو اس میں معاملت کریں گے اور میں آپ کو کچھ دنوں کے اندر اس پوزیشن میں بھی ہوں گا کہ کون سی فرم کو اس حوالے سے انگیج کیا جائے گا کہ وہ نواز شریف کا کیس جو ہے اس کو لے کر چلیں لیکن حکومت پاکستان انتظار کر رہی ہے برطانیہ کے جواب کے حوالے سے کہ برطانیہ کی طرف سے اس قسم کا جواب آتا ہے ایک امورن چیز یہ بھی ہے پریٹی پرڈیل کے پاس پاورز موجود ہیں وہ چاہیں تو ایک سگنیچر کے اوپر نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کیا جا سکتا ہے یہ ان کی اپنی پاورز ہیں اس کے علاوہ ایڈ آگ پاورز بھی ہوتی ہیں جنہیں استعمال کیا جا سکتا ہے برطانیہ ان کو ایک ملزم کے طور پر مطلوب مجرم کے طور پر پاکستان کے حوالے کر دے ایک آپشن یہ ہے کہ برطانیہ اپنی جان چڑھائے اور کہے کہ ہم آپ کو اپنی سرزمین پر نہیں رکھ سکتے آپ کہیں اور چلے جائیں تو اس میں قانون کیا کہتا ہے کہ اگر ان کو وہ ڈیپورٹ کریں گے تو کیا ان کو اوپر یہ بائنڈنگ ہوگی کہ کیونکہ پاکستان کو وہ مطلوب ہیں یہاں عدالتوں سے وہ مفرور قرار بھی گئے ہیں تو ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے یا ان کو کوئی ایسا آپشن بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ جہاں جانا چاہیں لیکن برطانیہ کو چھوڑیں اوویسلی اس کے بعد تو پھر وہ ان کا ایک سعودی عربیہ میں وہ جانا چاہیں گے کیونکہ وہ ان کا کاروبار بھی تھا پھر وہ اس وقت سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں نواز شریف جو ہے وہ اپنی تقریروں میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ اس حکومت نے بہت برا کیا تو ان دو آپشنز میں سے کیا کوئی لیگل بائنڈنگ ہے یوں کہ گورنمنٹ کی اوپر اگر وہ ان کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لے تو دیکھیں لیگل بائنڈنگ اور جو جو سیچویشن آپ نے بتائی کہ اب ہمیں سمجھ میں آیا اور لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو تقریروں میں بار بار بات کرتے تھے اس کی وجہ کیا ہے اور یہ ایک بڑا امپورٹن نکتہ ہے نواز شریف صاحب جو قانونی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بائنڈنگ کیا ہے جب قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی شخص کو یہاں سے جس کے ویزا ایکسٹینشن ریفیوز کر دیا جائے اس کو کچھ دنوں کا کچھ ایک آدھے ماہ کا یا تین ہفتوں کا یا چار دنوں کا یا چار ہفتوں کا یا ایک ہفتے کا خاص ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے آپ برطانیہ کو چھوڑ دیں تو اب یہ اس شخص پر کی مرضی ہوتی ہے وہ پاکستان جائے برطانیہ سے باہر کسی بھی یعنی مقصود یہ ہے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ اس نے برطانیہ کو چھوڑنا ہے برطانیہ سے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے جو آپشن جو اس وقت جو لیگل ٹیمز جن سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مشابرت بھی کی جائے اور اس حوالے سے چیزوں کو دیکھا بھی جائے اطلاع یہ کہتی ہے کہ ان پوائنٹس کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے اور خبر یہی ہے کہ نواز شریف برطانیہ کی حکومت نواز شریف کو کچھ دن دے گی برطانیہ چھوڑنے کا اس طرح پاکستان بھی خوش ہو جائے گا اور نواز شریف بھی کے ساتھ جو ان کی ٹائز ہیں وہ خراب نہیں ہوں گی چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف کے ساتھ کسی قسم کے بھی کوئی کنفرنٹیشن کی جائے تو کچھ ہفتوں کا ٹائم دیا جا سکتا ہے یہ اس کے اندر ایک لیگل چیز ہے جو کی جائے گی اگر پھر سعودی عربیہ اگر چلے گے تو پھر تو ایک نیا امتحان سعودی عربیہ کبھی شروع ہو جائے گا اور پاکستان کبھی اور سعودی عربیہ میں تو ہماری جو حکومت کے ساتھ تو تعلقات اس وقت سعودی عربیہ کے افکورس اچھے نہیں ہیں لیکن ہمارے جو ادارے ہیں چونکہ سعودی عربیہ کی سیکیورٹی ذریعات وہی پورا کرتے ہیں اور پہلے بھی جب مشرف کے دور میں چلے گئے تھے میاں نواز شریف بائر تو انہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑنے کی کوشش کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی حکام جو ہیں سعودی وزیر وہ آگے تھے پاکستان انہوں نے وہ معایدہ لے رہایا تھا کہ نواز شریف صاحب دس سال کا ایگریمنٹ کر کے گئے تھے لیکن وہ نئی سیاست نہیں کر سکتے اور واپس نہیں آ سکتے تو یہ تو ان کے لیے اور مشکل کھڑی ہو جائے گی تو کیا یہ آپشن بھی ہے کہ وہ امریکہ چلے جائیں کیونکہ امریکہ میں ان کے لیے سیاست کرنا تو مشکل ہوگا وہ کمفرٹیبل بھی چاہتے ہیں اتنے نہ ہو لیکن سب سے ان کے لیے سیف آپشن ڈرنٹرم کی سرکارٹ سے بات کرنے کی لیکن اس وقت حالات کو چھوڑ تھے اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ کے اندر انہوں نے کوشش ضرور کی ہے کہ کوئی رابطے بحال کیے جائیں